تو دوستو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں رفال فائٹر جیٹ کو لے کر اور اس ویڈیو کے مدیم سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار سکسپل ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کو کس کس طرح سے فائدے ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں رفال ایف تھرٹی فائب کے بعد میں سب سے زیادہ سیل ہونے والا فائٹر جیٹ بن چکا ہے اور وہ سمیں بھی زیادہ دور نہیں ہیں جب رفال اس پوزیشن پر آ جائے گا کہ وہ ایف تھرٹی فائب کو بھی سبھی پیمانوں پر ہرا دے گا ایون میں آپ کو پہلے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو دیش ایف تھرٹی فائب نہیں لے سکتے یا جنہیں امریکہ دوارہ نہیں دیا جارہا ہے وہ اب رفال کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی بات سے گد گد فرانس بھی رفال کے اندر لگاتار اپگریڈیشن کیے جارہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا کہ رفال ایف تھری آر کو رفال ایف فور سٹینڈر تک اپگریڈ کر دیا گیا جس کے کسٹمر کے طور پر اس سمائے یو اے ای کو دیکھا جارہا ہے اس کے علاوہ فرانس کی بھی وائیو سینہ اور سپیس فورٹس ان کا استعمال کرنی جارہی ہے اسی سیریز میں بتا یہ جارہا ہے کہ اب فرانس کی ڈسول ڈیوییشن دوارہ رفال کے ایک اور ویریانٹ کی اوپر کام شروع کیا جارہا ہے جس کا اسپیشلی مقصد ہوگا ایف تھرٹی فائب کو کاؤنٹر کرنا اچھلی اس میں کوئی دعومت نہیں ہے کہ ایف تھرٹی فائب کو کافی اچھے سے ٹکر دے رہا ہے اس سمائے رفال لیکن پھر بھی اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایف تھرٹی فائب ایک سٹیلتھی ائر کرافٹ ہے جو کی فرانسے سے رفال نہیں ہے تو اب اس کے اسی روپ کی اوپر کام کرنا شروع کیا جائے گا جس سے رفال ایف تھرٹی فائب یا پھر سپر رفال کہہ دیجئے اس نام سے اسے جانا جانے والا ہے کیونکہ سپر رفال کی اگر بات کی جائے تو اسپیشلی اس میں اسٹیلتھ ٹیکنولوجی کا دھیان رکھ کر تیار کیا جائے گا بتایا جارہا ہے کہ اسی ورش سے ایف فور سٹینڈٹ کی اوپر کام کرنا شروع کر دیا جائے گا جو کی سمبوتہ ورش 2030 تک سیوہ میں آنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر سپیشلی دھیان دیا جائے گا ونگ مینز کی اوپر یعنی ہم جانتے ہیں کہ فائٹر جٹ کے ساتھ جو سی ایویز جو کی سٹیلتھ ہوتے ہیں وہ کوارڈینٹ کر کے کام کرتے ہیں اور کسی بھی ایریل آپریشن کے دوران یہ سارے ساتھ میں ہی فلائی کر کے جاتے ہیں تو ٹھیک کسی طرح کا کام رفال ایف فور کے ساتھ بھی سمبوت ہو پائے گا اس کے علاوہ ویپن پیکیج کی اوپر بھی سپیشل دھیان دیا جائے گا یہ ہائپر سونک میسائز تک کو داگنے میں سکشم ہوگا اور سمبوتہ ان کے اندر لیزر ویپنز بھی انٹیگریٹ کیے جائیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رفال کا جو فیوچر ہے وہ اور زیادہ برائٹ ہونے جارہا ہے اور ایکچولی یہ ایف تھرٹی فائب کو بیٹ کرنے میں سکشم ہو سکتا ہے حالانکہ یہاں پر ایک چیلنج جرور ہوگا اور وہ ہوگی اس کی قیمتیں قیمتیں رفال فائٹر جٹ کی بہت ہی جادہ ہے بہت جادہ تو اس کا کوئی سستہ سا سولیشن ہر حال میں فرانس کو ڈھونڈنا ہوگا اب اس کے علاوہ رفال سے جوڑی جو دوسری خبر نکل کر آرہی ہے وہ آرہی ہے اس طرح مسائل سے سمبندیت ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورش دوہجر بائیس میں ایک سمجھوتہ سائن ہوا تھا ہوا تھا بھارت ڈینمکس لیمٹیڈ یعنی بیڈیل اور ڈسال ڈیوییشن کی بیچ میں جس کے تحت بیڈیل دوارہ تیار کیے جانے والے سودیشی ویپنز رفال کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیے جائیں گے اور نہ کیول بھارتی رفال میں ایون دنیا بھر میں جتنے بھی رفال یوزر ہیں ان سبھی یوزرز کو بیڈیل اپنے ہتھیار رفال کے لیے ایکسپورٹ کر سکتا ہے انٹیگریٹ کر سکتا ہے تو اس کے سمجھ میں پچھلے سال ہی خبر نکل کر آگئی تھی کہ اس میں ہتھیاروں کے انٹیگریشن وغیرہ کو لے کر انومتی فرانس کی طرف سے دے دی گئی ہے جب بیڈیل نے اس کی ڈیمانڈ کی اس کے بعد کیونکہ ایمو یو آلریڈی سائن ہو چکا تھا اسی کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کے انت سے پہلے رفال فائٹر جیٹ کے ساتھ اسطرہ مسائل کے ٹیس وغیرہ شروع کر دیے جائیں گے جو کی کیپیٹیو فلائٹ ٹرائل سے شروع ہو کر فائر ٹیسٹرک جانے والے ہیں تو شروعہ تو ڈیفینیٹلی اسطرہ مارک پن سے کی جائے گی لیکن اس کے بعد اسطرہ مارک ٹو اور اسپیشلی اسطرہ مارک ٹری ان سبھی مسائلوں کا انٹیگریشن رفال کے ساتھ شروع کر دیا جائے گا تو آلٹیمیٹلی جو بہت ہی زیادہ خرچ ہم لوگوں نے رفال کو خریدنے میں کیا اس خرچوں کو یہ کہیں نہ کہیں منیج کر دے گا کیونکہ بھارتی مسائلیں فرانسیسی مسائلوں کی طلنا میں کافی زیادہ سستی ہے اسپیشلی بھارت کی ہی ریکوارمنٹ کو دھیان میں رکھ کر انہیں ڈیولپ کیا گیا ہے تو یہ مسائلیں رفال کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کر وہ آلا کومبینیشن بھارت کو دے سکتی ہے جو کہ ہر حال میں ویننگ پوزیشن والا ہوگا اس پورے مدد پر اب آپ کا کیا ماننا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا